بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شاہد الہاسم بات یہ ہے کہ پاقائدہ آئی جی کی طرف سے ڈی جی کی طرف سے ایسیس بی کی طرف سے ریٹرلی بنو یا جنوبی عزلہ کے پولیس کو حکم دیا گیا ہے کہ ساتھ بجے کے بعد آپ نہ نکلیں تانوں سے یا اپنے جنوب سے بنو کے میں رینے والے انہوں نے ثابت کر دیا کہ گروں میں صرف عورتیں رہ گئی تھی جو مرتا بوڑا تا جوانتا چھوٹا تا بچا تا سب رونوں پہ نکلا ہوا تا اور ایک ہی نعرہ تا مم آمن بار ہم موفاقی اور صبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بنو کے جتنے بے گناہ شہری شہید ہوئے اور جتنے شہری زخمی ہوئے ہیں ان کو بھی پورسیز کے شہدہ کے برابر پہ کئی دیا جائے اور یہ ہے جب ہم بات کرتے ہیں با لفاظ دیگر لمبے بانوں والے یا اس کو جو بھی شکل دے میں طالبان کا لفظ اس لئے استعمال نہیں کرتا کہ طالبان اور طلبہ کا یہ لفظ بڑا مخترم قسم کا نام ہے تین گھنٹے کے بعد دوبارہ فائننگ شروع ہوئی جس میں ہمارے بنو کے دوبے گناہ دکاندار شہید ہوئے اور چار بندے جس میں دو خواتین بھی تے شامل تھی زخمی ہوئے ہیں جوان شہید ہوئے اور دکھ سر پساندار شہید ہوئے ہیں بندے مارے فائننگ شہید ہوئے ہیں بسم اللہ الرسمان الرحیم فلسرین الانسان اللہ فلسر اللہ لذین آمنو واملو صالحہ وطواسو بلحقی وطواسو بلصب میں اپنے برلکوں کے نوجوانوں برشندوں تمام پختونوں پر شکت گزاروں کہ بہت بڑی تعداد میں چوبیز گھنٹے کے نوٹس پہ پریس کلپ کے سامنے اپنا پرامن احتجاج ریکارٹ کرنے کے لئے موجود ہے میں اسلام آباد پریس کلپ کا اور پریس کلپ سے باہر جو میڈیا ہاؤسز یا انٹرنیشن میڈیا کے جو نمہندگان ہیں ان کی بھی ہم مشکور ہیں کہ ایک پیسے ہوئے مظلوم عوام کی غریب علاقے سے تعلق رکھنے والے زمان کے سامنے وہ موجود ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ فریاد جہاں ہم آپ کے سامنے پریش کر رہے ہیں مقتدر قوتوں کو بحث سن طریقے سے پہنچ جائے گا میں مجمع میں ایک ایک شخصیت کا مشکور ہوں لیکن میں آج اس مجمع میں بڑا قابل احترام ایک شخصیت فرطالعبابل صاحب کبھی مشکور ہوں کہ وہ ہمیشہ ہومنڈ رائٹس اور پختونوں کے جہدو جہد پورے پاکستان میں مظلوموں کے جہدو جہد میں پیش پیش رہتے ہیں بندوں کے عوام اس کے بھی مشکور ہیں میں بنیادی طور پر شاید یہ لکھا ہوا اپر ایک کرام تو نہ پڑتا لیکن چونکہ ہمارے عقابرین نے ایک خیف ریسائٹ کی ہوئی ہے کہ یہی خیف آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے ہاں سوالات جوابات میں جو سوال جواب آپ کریں گے تو اس کا جواب ہم دینے کے پابل ہوں گے اور پوشش کریں گے میں سب سے پہلے ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک ہمارا ہے یہ ملک ہم عوام نے بنایا ہے یہ ملک ہم نے وورٹ اور نظریے پہ بنایا ہے اس ملک کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہے اور یہ ملک اگر ہمارا ہے تو ہر ہی لاکھا ہر وطن ہر گاؤں ہر کسی کو اپنا گاؤں بہت عظیر ہے ہم اسلام آباد میں رہنے والے اگر بندوں کے متعلق سنیں کہ ماں پہ ایک سو ستہمون بندے مارے شہید ہوگئے پنجتر بندے شہید ہوگئے تو لا محالا کوئی ہمارا ماں پہ بھائی ہوگا یا کوئی ہماری بین ہوگی یا ہمارا کوئی بیٹا ہوگا یا ہمارا عذاب ہوگا ہم آزام سے ہی ہم میں نہیں رہ سکتے اور ملک میں بدنام نہیں ہو کسی شہر میں بدنام نہیں ہو اور ہم یہ سوچے کہ ہم صبح کی دین سوئیں گے تو یہ بہت مشکل بات ہے سب کے لئے لمحہ بکری ہے میں سب سے کہلے جرمنی میں پاکستانی جنگے کو جلانا وہاں کے ہمبیسی کے حملے کرنے کا پوٹر بنو قوم پختونوں کی طرف سے سخت ارین الفاظ میں مضامت کرتا ہوں اور میں بڑے اس کے ساتھ کہتا ہوں کہ بعض لوگ احسان فراموش ہوتے ہیں آج بھی پختونوں پر کندوں پر لاکھوں کی تعداد میں اس علاقے کے لوگ ہیں جو ہمارے ایکانومی پر جو ہمارے کلچر پر اثرانداز ہو رہے ہیں اور ہم اس کو بغیر کسی اس کے برزرش کر رہے ہیں ہم پردور الفاظ میں مضامت کرتے ہیں آج ہم جو پرس کانفرس کے لئے آئے ہیں اس کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ بنو میں ہمیں عمل چاہیے کیونکہ بنو میں کچھ شر پسند آناصر جس کو عروف عام میں نان سٹیک ہولڈر ایکٹر کہتے ہیں وہ بہت باری تازار میں جگہ جگہ میں تقریباً سنتیس مختلف مقامات پہ ان کے اڑے قائم ہے اور وہ موجود ہے اور ریپورٹیڈ ہے رات کو وہ ایک منظم طریقے سے ناکہ بندی کر کے پولیس کی طرح چوکیا انہوں نے بنائی اور یہ بنوں کا حال نہیں ہے مختلف علاقوں پہ بھی یہ حال ہوگا لیکن بنوں میں یہ نام سٹیک ایکٹر بہت پیچھلے دنوں یعنی پندرہ ساتھ دو ہزار چوبیس ودوز سموار بنوں کینٹ میں چار بج کر چالیس میں صبح صویر کو تیس دماغہ ہوا دماغے میں آٹھ خوجی جوان شہید ہوئے اور دس شر پسان حلاک ہوئے اور ساتھ ہی دماغے کے بعد فائرنگ شروع ہوئی یہ تک جاری رہی اس کے بعد حالات نارمل ہو گئے اور بنوں کے لوگوں نے اپنے کاروبار کے لیے دکانیں کول دی اور زندہ کی معمول کی طرف آنے شروع ہوئی اس کے بعد اچانک تین گھنٹے کے بعد دوبارہ فائرنگ شروع ہوئی جس میں ہمارے بنوں کے دوبے گناہ دکاندار شہید ہوئے اور چار بندے جس میں دو خواتین بھی تین شامل تین زخمی ہو گئے ہم اس دماکے کی پر زور مضمت کرتے ہیں جس میں ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے اور بنوں کے بے گناہ شہید دکاندار اور بے گناہ زخمی کی بھی پر زور مضمت کرتے ہیں یہ دماکے کے بعد عوام میں خوف و حراب پیل گیا جو تو ایک نیچرل قسم کا پراز تھا جس کے بعد انجمن تاجران میں مختلف مقاذ وحکر علماء سیاسی نمائی دگان وقلاء اور دیگر تنظیموں کے ساتھ مشاورت کے بعد بنوں میں انم امن کے نام پر ایک پرامن احتجاج کی کال انیس ساتھ دوز اٹھ چوبیر بروز جمع دی جس کا ون پائنٹ جنت تھا اور وہ تھا صرف اور صرف امن جس کے لئے بروز جمع بنوں کے سارے عوام جس کی تعداد ریپورٹی ساتھ آٹھ لٹ کے قریب تھی لوگ نکل اور ان سب کا ایک ہی مطالب تھا کہ بنوں ایکٹر سے قلی کرا جائے اور ان کے دفاتر بن کیے جائے اور بنوں میں چونکہ امن کی بھی مداری ریاست کی ہے اور ریاست ماجیسی ہوتی ہے اور حکومت وقت کی ہے ہم کوئی اور گروپ کوئی اور فورس کوئی اور ملیشیا کو قطعان تقسیم نہیں تقلیم نہیں کرتے کو جو بھی شکل دیں میں طالبان کا لفظ اس لئے استعمال نہیں کرتا کہ طالبان اور طلباء کہ یہ لفظ بڑا مخترم قسم کا نام ہے یہ ان کے ساتھ رے بھی نہیں دیتا جو درشت گردی میں ملویس ہوئی درشت پسند یہ پرومن احتجاج جاری تھا کہ اچانک فائرنگ شروع ہوئی جس میں ہمارے بنوں کے بے گناہ ایک شہری نوجوان شہری بہت پیارا بچہ شہید ہوگئے اور ستائیس شہری لخمی ہوئے جس کے ہم پرزور مضمت کرتے ہیں اور ان کے لوہہکین کے ساتھ شانہ بہشانہ کڑے ہیں اور ان کے غم میں برابر کے شریک ہم حکومت سے درجہ دل گزارشات مطالبات گوش گزار کرنا چاہتے ہیں اور آپ لوگی وساط سے ہم یہ گزار شریک آگے لے کر آتے ہیں کہ یہ سارے واقعات کی ایک جوڈیشل انکوائری جو کہ کسی بھی واقعے پہ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ حکومت فور اعلان کر دیتی ہے ہمارا حق ہے کہ اس واقعے کی جوڈیشل انکوائری ہو اور اس میں جو بھی ملویس ہو ان کو سامنے لائے جائیں اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائیں اور جن لوگوں نے ایک امن ریلی کو سبوتاش کیا ان کو بھی قوم کے سامنے لائے جائیں ہم وفاقی اور صبای حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بندوں کے جتنے بے گناہ شہری شہید ہوئے اور جتنے شہری زخمی ہوئے ہیں ان کو بھی فورسیز کے شہدہ کے برابر پیکئی دیا جائے اور یہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے برابر ان کو پیکئی دی جائے تو اس میں ہم بالکل حق بجانے ہوئے کیونکہ جن دیشتگردی کا شکار یہ ہوتے ہیں اسی دیشتگردی کے شکار ہم بھی ہوئے ہمارے شہری بھی ہوئے ہمارے بائی بھی ہمارے بچے بھی ہوتے ہیں تو ان کا حق ہے کہ جس طرح باقیوں کو پیکیج ملتا ہے عام شہری کا بھی اتنا یاک ہے ہم ہم صبح حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ صبح میں امن و آمان کی ذمہ داری آپ کی ہے اور آپ اپنی ذمہ داری کو ایک سن طریقے سے نبائیں اور بنو پلیس کو پورے خبر پختون خاہ کی پلیس کو سی ٹی ڈی کو اتنا بے اختیار کر دے کہ وہ شام کے بعد بھی علاقوں میں گشت پہ نکلے اور افسران بالیا یہ اعلان نہ کرے کہ شام کے بعد کوئی پلیس والا اپنے چوکی اور اتانے سے بار اگر نکلا تو اپنی جان کی ذمہ داری اس کی اپنی ہوگی نمبر پانچ بنو ہماری درتی ہے اور اس درتی کو ہم خود دیکھنا چاہتے ہیں جس طرح پاکستان ہمارا ملک ہے اور جرمنی میں اگر پاکستان کی جنڈے کو جلائے جاتا ہے تو یہ اس طرح ہے جس طرح میرے گھر میں کئی کسی جگہ پہ کسی کونے پہ کسی زندہ اس پہ کوئی حملہ ہو اور اس کو کوئی جلانے کی پرشش کرتا ہے تو بنوں اور پاکستان لادے ملدون ایک ہی وہ ہے اور ہم آئی ڈی پیز بھی نہیں بننا چاہتے ہیں نہ ہماری پائش ہے نہ ہمارے کئی بنوں میں کوئی ایسے حرکات سکنات بنوں کے لوگوں کے بنوں کے میں رہنے والے لوگ انہوں نے ثابت کر دیا کہ گروں میں صرف عورت رہ گئی تھی جو مرد تھا بڑھ تھا جوان تھا چھوٹ تھا بچہ تھا سب روڑوں پہ نکلا ہوا تھا اور ایک ہی نعرہ تھا مم آمن خور اور آئی ڈی پی کا حال بھی ہم نے بہت اچھی طرح سے دیکھا ہے ہم نے میرے میرے امسا کے پختون فیملیز کو دیکھا ہم نے وانہ وزیرستان کے عورت اور مردوں کو دیکھا ہے اور ہم اس بات پہ بھی گواہ ہیں اور ریسن پاس میں تاریخ ہے کہ ان کے ساتھ جو وعدے وعد کیے گئے اور ہمارے بہت سارے دوما ادھر گئے اور ان کو بہت پیارے پیارے ناروں میں آئی ڈی ٹیز بنا کر ہمارے علاقے میں چھوڑا گیا اور وہ اب تک سیٹل نہیں ہو رہے اور ان کی عورتیں اور بچے خیرات مانگ رہے ہیں جو کچھ ان کے پاس ہے وہ تو ایڈجسٹ ہو گئے ہوں گے لیکن اکثریت اب بھی درب در کی ٹوکر کر رہے ہیں ہم حکومت وقت سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ میرے بار نہیں کریں ہم تو ہمیشہ سنتے ہیں بڑھوں سے کتاب میں پڑھا ہے کہ ریاست ماج جیس ہی ہے اگر آپ ماج جیس ہیں تو پیرونے ڈی پیس کا بھی حال دیکھ لو اب اپریشن اپریشن کی بات ہو رہی ہے ہم ہر اپریشن کا خاط دینے کے لئے تیار ہیں جو کہ ان لوگوں کے خلاف ہیں جو کہ جیس گلدی میں ملویس ہیں چاہے وہ اچھے والے ہو چاہے وہ بورے والے ہو یہ تحریک بھی ختم ہو جانی چاہیے کہ جو مجھے مارے تو وہ اچھا جو آپ کو مارے وہ بورا ہم بڑے رس کے ساتھ ایک بات کہتے ہیں کہ یہ خوج ہماری ہے یہ پولیس ہماری ہے یہ لائن فورسمنٹ ایجنسیز ہمارے ہیں لیکن یہ حق بھی ہم محفوظ رکھتے ہیں کہ امن اور میری عزت ناموس اور مال مویشی کے تحفظ کی زیادہ داری بھی اسی ریاست کی ہے جو اس ریاست کو میں تسلیم کرتا ہوں اور میں بڑے وضاحت سراحت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ میں پاک آرمی کے جوانوں کو افسران کو غردی میں سلام کرتا ہوں میں پولیس کے جوانوں کو ان کے افسران کو سلام کرتا ہوں اور پوری کون سلام کرتی ہے ایف سی اور لا انفورسمنٹ ایجنسی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور انہیں بہت قربانیاں دی لیکن ایک بزارش بڑی وضاحت کے ساتھ ہونی چاہیے اور میرا یہ ملکی میڈیا سے درخواست ہے کہ اگر ریاست کی یہ خواہش ہے کہ آمن قائم ہو تو اس آئے کے آمن کے قیام کے لئے میرے لا کو لوگ روڈوں بیڈک لیں جب بھی حکومت نے پکارا جب بھی ریاست نے پکارا اگر ہماری فورسز نے قربانیاں دی تو ہمارے بہت سارے زومان علماء سیاسی لیڈران نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی اور آپ کو لیاقت پارک میں بن نظیر بٹو کی شہادت سے لے کر اور خیدر پخت انقا کے ہر علاقے اور ہر گاؤں میں جتنے مالکان اور مشرعان ہیں چیدہ چیدہ بجگے ہوں گے باقی سب دیشت گردی کے شکار ہوئے اگر ہمارا آپ کا مقصد ایک ہے تو عوام کا آپ کا جگڑہ نہیں ہے آپ آگے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم بھی آمن جاتے ہیں آپ بھی آمن جاتے ہیں اور آج بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی اچھی بات کی ہے اور بڑی اچھی لبی بولا توڑا ہے سوالات کی جوابات بہت اچھی دی ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ اس نے ریپیٹی لیو کہہ رہے اور بار ہم آرمی کے ساتھ ہیں ہم فوج کے ساتھ ہیں ہم صافیوں کے ساتھ ہیں ہم ہر اس شخص کے ساتھ ہیں جو ملک میں آمن چاہتا ہو علاقے میں آمن چاہتا ہو خاموشی خوشالی کاروبار چاہتا ہو بڑی مہربانی اگر کسی کے کوئی سوال ہو تو اس کی اجازت ہے کنال 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 بتائی کہ تین نشان چار نشان 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 تیس جگہ پہ دفاتر بنائی ہے نبی باز کارے ڈالو بالے ہیں اور ایک جگہ پہ ذکر کیا کہ مزاہرین سے جبنا عملہ کی ہے یہ چاروں ایک ہیں یا مخت ان کی شنافت کیا ہے یہ بتائی دیکھ میں نوازات کے صدی بات کی کہ چھوکے ہم بنو کے اور بنو کے ادھر لوگ بیٹے ہوئے اور یہ میں صرف بنو کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ آپ کی میڈیا کے ذریع بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یارک والے ترک لازے پہ بیٹے ہیں اس جگہ پہ ناکہ بندی کی ہوئی ہے تو یہ روٹین کے معاملات ہیں اور بنو کے ہم رہنے والے ہیں تو ہم معلوم ہیں کہ فلانے 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 علاقے میں گروپ بیٹے ہوئے اور وہ شام کے بعد نکلتے ہیں اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ شام کے بعد وہ نکلتے ہیں جو مجھے خب کی ہے کہ اس وقت پھر فلیس والے اندر چلے جاتے ہیں وہ ایسا میں ایک بات کی وضا ایک بات بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شاہد خاص بات یہ ہے کہ پاکائدہ آئی جی کی طرف سے ڈی جی کی طرف سے ڈی سی سی کی طرف سے ریٹر لی بن یا جنرلی آجلہ کے پولیس کو حکم دیا گیا ہے کہ سنت بجے کے بات آپ نہ نکلیں تانوں سے یا اپنے جائموں سے اگر ایس دوران آپ کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا تو آپ کو شہدہ پیکیج نہیں ملنے بات تو ان کو پاکائدہ اجازہ دی گئی ان 37 دفاتر والوں یا 137 دفاتر والوں کو اجازہ دی گئی کہ بھئی اعلان کرنا چاہتا ہوں یہ شکر اللہ آپ کے سامنے یہ بڑے ذمہ دار ہو گئے کیا اگر چونکہ یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے پروائی کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے اگر صوبائی حکومت یہ پروائی نہیں کر سکتے تو آل اعلان کہہ دے اور ہم دے پھر ہم اس لمبے ذرف والے اور ان گندر ڈالوانوں کے ذمہ نہ چوڑے پھر ہم اپنے ایس تنمیابت جوانوں کو کڑا کر چونکہ بنا دیں گے جو ہم نے یہ ثابت کیا ہے اٹھال بیس سال پہلے برنوں میں برنوں ایک بلوہ آیا تھا تو مربان کرے مطالبہ رہ گیا کہ سبھائی حکمتی ذمہ داری ہے ہم یہ مطالبہ کرتے کہ سائکل اور پولیس وانوں کو ایک جان سب دیکھے چوبیس گھنٹ فیلم میں آیا مطالبہ کرتے کرتے مطالبہ مطالبہ